بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے اس طرح مسکرات رکھے آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں بہت ہی پیارا ٹاپ گرمیوں کے لئے اور اس کے اوپر ہم نے بی بی کالر اٹیج کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گی بہت ہی اسان طریقے کے ساتھ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بی بی کالر بہت ہی اسان طریقے سے لگا سکیں گے تو یہ ہمارے پاس اپر پارڈ ہے یہ ڈبل فولڈ ہے ایسے میں نے رکھا ہوا ہے اس کی جو لیند ہے وہ میں نے سکس انچ کی لیے اور اس کی ویڈھ لیے ہے ٹین پوائنٹ فائیف انچ کی اس کو ہم نے ایسے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا نیچے والا پارڈ ہے تو اس کو بھی میں نے فور فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کی جو لیند ہے وہ سکسٹین انچ ہے اور اس کی جو ویڈھ ہے وہ نائن انچ ہے ڈبل اس کو کریں گے تو یہ ایٹین انچز بن جائے گا یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے سلائی کا مارجن ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ایسے رکھ لینا ہے اور ون انچ ادھر سے چھوڑنا ہے کپڑا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سکس انچ ہمارا بن جائے گا ادھر سے ہم نے گلائی دے دنی ہے لمبائی اور چڑائی نیچے والے پارڈ سے ہم نے ون ون انچ کی لیے تو ہمارے سکس انچ کے آمول تیار ہو جائیں گے اوپر سے ہم نے ہاپ انچ کے ایسی شولڈر پر نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سکس انچ کے آمول تیار ہو جائیں گے ایسے کٹ کے بہت ہی آسان اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہ دامن والی سائیڈ پر ہم نے ٹو انچ پر نشان لگایا اور اس کو خلقا سا کورنر پر گلائی دے دنی ہے تو یہ نیچے والے پارڈ کی جو کٹنگ ہو گئی ہے اس طرح یہ ہماری چونٹ آ جائیں گے جو ایکسٹر کپڑا ہے تو بہت تیارا یہ پی بی ٹاپ بن کے تیار ہوگا تو اب ہم نے نیک کی میرمنٹ کر لینا ہے تو نیک کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے ٹو انچ کی رکھنی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ تھری انچ کی رکھنی ہے اس کو ایسے راؤنڈ شیپ دے دیں گے اور بیگ نیک کی ہم نے 1.5 انچ کی ایسے لیندھ رکھ کے تو چڑائی سیم ہوتی ہے اس طرح ہم نے نشان لگا کے تو پہلے ہم نے بیگ نیک کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے بیگ اس کو الگ سے کر لیا ہے اور اب ہم نے پرینڈ نیک کی کٹنگ کر لینا ہے اور یہ ہمارا جو بیگ پارڈ ہے اس کو ہم نے بٹن پٹی کے لیے کمپلیٹ کٹ لینا ہے ایسے اس پہ ہم نے ایکسٹر پٹی لگا کے تو جو بیگ پارڈ ہے ہمارا اس کو ہمیں تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جو آپ یہ کپڑا دیکھ رہے ہیں میں نے کنٹراس کا کپڑا لیا ہے تو اس کی جو ویڈت رکھی ہے وہ میں نے نائن انچ رکھی ہے اور اس کی جو لیند رکھی وہ میں نے ایٹ انچ کی رکھی ہے اس کی جو ہم نے چڑائی لینی ہے وہ اپر پار سے ایک انچ کام کی لینی ہے کیونکہ ہم نے سائلوں پر جو آم ہو لوگے اس کے اندر ہم نے یہ جو ہمارا کولر ہے اس کو نہیں دینا یہ ہمارا باہر نظر آنا چاہیے اس کو ہم نے ایسے اوپر سیٹ کر کے رکھ لائنا ہے نیک کو اور سیم جو ہماری فرنٹ پارٹ کی کٹنگ ہے نیک کی سیم اسی طرح کا نشان لگا کے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے تو یہ جو میں نے کپڑا لیا ہے یہ بھی میں نے ڈبل کپڑا لیا ہے ڈبل کپڑا لیا ہے کولر لانے کے لیے ادھر ہم نے چکور جو ہماری باہر والی سیڈ ہے اس پہ ہم نے سلائی لگا کے اس کو پلٹ لینا ہے ڈبل کپڑا لیا ہے یہ دیکھیں اس لائی لگا لیا ہے اس کو ہم پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد اس کے ہم نے کورنر اچھے سے بائے نکال لے ہیں دونہ طرف سے کورنر نکال کی اس کو ہم نے اچھے سے پریس کر لینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو یہاں تک پسند آرہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائک کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے پریس کرنے کے بعد اس طرح لیس کو اٹیچ کر لینا ہے تو لیس اٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی ہماری لک آگئی ہے نیک کی تو یہ میں نے دو انچ کی پٹی لے کے تو اس کو میں نے سلائی لگا کے تو اس کو پلٹ لیا تھا ادھر اس ٹھوڑی ویڈیو امیزت ہو گئی یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے ایسے درمیان میں پٹی کو بھی رکھنا ہے اور یہ جو ہم نے کولر بنانا ہے اس کو ہم نے اُلٹی سائٹ سے لگا کے تو اس کو ہم سیدھی سائٹ پر پلٹ لیں گے نیک کو ہم جب لگاتے ہیں تب ہم اس کو سیدھی سائٹ پر اٹیچ کر کے ہم نے اُلٹی سائٹ پر لے کے جاتے ہیں لیکن اس کو ہم نے اُلٹی سائٹ پر اٹیچ کیا اور اس کو ہم سیدھی سائٹ پر لے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے جو پٹی اٹیچ کی ہے اس کو بلکل ہم نے نیک کے درمیان میں رکھ کے اٹیچ کیا ہے تو اب ہم نے اس در سے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں جدر ہمارا کولر کا درمیان آ رہا ہے اُدھر ہم نے ہاتھ کے ساتھ ایسے سٹچ لگا لینے اور یہ جو سٹچ ہم نے لگانے ہیں یہ ہم نے بڑے بڑے لگانے ہیں ایسے اس طرح لگاتے ہیں بلکل پاس لے جانا ہے اور اس کو ہم نے اچھا سا کھینچیں گے کھینچ کے ہم جتنی ہماری چونٹ آئے گی اس کو سیٹ کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لینا ہے کہ ہماری کتنی چونٹ آئے گی اور کہاں تک ہمارا جو کولر ہے وہ پرفیکٹ رہے گا تو اتنا ہم نے اس طرح کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے سلائر لگا لینی ہے سلائر جب ہم لگا لیں گے اور اس کو ہم جب سیٹ کریں گے تو بلکل ہماری سلائر نظر نہیں آئے گی وہ اندر کی طرف چلے جائے گی تو اس طرح میں نے چھوٹے چھوٹے نیچے والی سائیڈ پر تھوڑے سی ٹانکیں بھی لگا لیا ہے ہمارا جو ڈزائن ہے وہ نیٹ بن کے تیار ہو تو اب یہ دیکھیں میں نے دو پٹیاں لیا ہے 1.5 inch کی پٹیاں لے کے اس کو ہم نے ادھر اٹیج کر کے تو بڑھاتے ہوئے پلٹنا ہے تاکہ جو ہماری پٹیاں وہ ایک دوسرے کو اوپر آ کے تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے اور بڑھاتے ہوئے باہر کی طرف نکالتے ہوئے پٹی کو ایسے سلائر لگا لینی ہے تو بٹن پٹی میں نے تیار کے لئے بنا کے یہ دیکھیں ادھر سے میں نے اوپر اٹیج کر لینا ہے اب ہم نے اوپر سے شولڈر اٹیج کر لینے اور یہ دیکھیں نیچے والا جو پاڑ اس پر ہم نے چونٹ والی سلائر لگا لینی ہے اور جتنی ہماری مراپ پر پاڑ اس کے مطابق ہم نے ادھر چونٹ ڈال لینی ہے تو یہ دیکھیں چونٹ میں نے ڈال دی ہے دونوں اس اوپر یہ ہمارے کچھ اٹیج ہوگی اس طرح کی ہماری لک آ جائے گی فرنٹ اور دونوں پر چونٹ ڈال لینے اس کو ہم نے ایسے اٹیج کرنا ہے اٹیج کرتے ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا کولر بلکل اندر نہ اس کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ایسے سلائر لگانی ہے تو بیک بارٹ کو بھی ایسے اٹیج کر لینا ہے تو اٹیج کرنے کے بعد کچھ ایسی لک آ جائے گی ٹاپ کی تو یہ میں نے ارے پٹیاں لیا ہے ان کو ہم نے آمول پر اٹیج کرنا ہے تو اس کو ہم نے اُلٹی سائٹ سے ایسے اٹیج کریں گے اور ہم نے اس کو سیدھی والی شائٹ پر لے جائیں گے اور سیدھی والی شائٹ پر ہم نے اس کی مقضی تیار کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اٹیج کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لینا ہے دونوں سائٹوں پر ایسے ہی کٹ لگائیں گے اور پھر اس کو ایسے سیدھے والی شائٹ پر پلٹیں گے اور پلٹ کے اس طرح ہم نے فولڈ کر لینا ہے اس طرح بہت ہی اچھی صفائیتی ہے تو یہ بہت آسان اور بہت ہی پیاریا لگ کے تیار ہوتا ہے اسے تو یہ دیکھیں دونوں طرف میں نے فولڈ کر کے سلائیاں لگا لیئے اور نیچے سے میں نے دامن بھی فولڈ کر لیا ہے بلکل باریک سا میں نے فولڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے سلائی لگانی ہے دونوں طرف سلائی لگائیں گے اور جو آپ کو کناری کا کپڑا نظر آئے گا یہ میں نے پورا کا پورا اندر دیکھ کے تو یہ میری ٹاپ کی فائنل لک ہے تو آپ نے کومیٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ میرا آج کا آپ کو دیزائن کیسا لگا بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ دیزائن بتایا ہے تو اس طرح کی اچھے اچھی اور پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکون کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں جلد ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ